کشمیر میں خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ چلتہ جنک ہے پچھلے چارپ میں سے دنوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر میں جان بچ کے سلیکٹیو ٹارگیٹنگ جو ہے وہ کی جاری ہے جس میں منیارٹی کمنٹی کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے اس میں کشمیری پرنیت سماج کے لوگ ہیں جن کو ٹارگیٹ کیا گیا سکھ سماج کے لوگ محلاؤں کو ٹارگیٹ کیا گیا کشمیری پرنیت سماج کے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا گیا یہ ایک پھر کوشش ہے ملٹینٹ کی طرف سے کہ انہری کلنزنگ ہو جائے جیسے مائیگریشن 1990 میں ہوئی تھی ویسی مائیگریشن دبارہ کروانے کی کوشش ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہندوستان 2021 والا 1990 والا ہندوستان نہیں ہے ہم لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم لڑ کے ٹیروریزم کو ختم کریں گے کوئی کسیم قسم کی ویکنیس جو ہے نہ بھارتیوں میں ہے اور نہ بھارتی گورنٹ پہ ہیں یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کی مائیگریشن دبارہ ہو جائے یہ ایک سوچی سمجھ ساجش ہے کیونکہ 5 اگست 2019 کے فیصلے کے بعد جو بدلاؤ آئے کشمیر پہ جس سے شانتی کی ستھاپنا ہوئی بیاپکٹور کے اوپر ٹوریزم بڑا ہے انڈیسٹری نہیں آ رہی ہیں انڈیسٹری نہیں کھل رہی ہیں اور جو گورنٹ کے کام گراؤنڈ کے اوپر ہو رہے ہیں لوگ اس سے سارے خوش ہیں آج وہاں پہ کوئی پتھر بازی نہیں ہوتی کوئی ریلیز نہیں کلتی لوگ سنتوشت ہیں گورنٹ کے کام سے یہ لوگوں کی سنتوشتی کو ڈکمک آنے کی کوشش ہے اس کو اس کے ساتھ چھیڑ کھار کرنے کی کوشش ہے جو ہی اس طرح کی سیلیکٹیو ٹارگیٹنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن بارتی جنتہ پارٹی پوچھنا چاہتی ہے باقی پارٹیوں سے جو پولٹیکل پارٹیز اپنے کو چیمپئنز بتاتی ہیں کشمیر کا اور کانگریس پارٹی اور باقی پارٹی جو نیشنل پارٹی اپنے کو بتاتی ہیں کہ آپ لوگ چپ کیوں کھڑے ہیں آج جب حملہ مینیرٹیز کے اوپر ہوتا ہے آج جب حملہ مہیدان کے اوپر ہوتا ہے آج جب حملہ ہندوستان کی آسترچپ کے اوپر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ پولٹیکل پارٹیز چھپ کیوں کھڑی ہیں کس سے ڈرتے ہو اگر ڈر نہیں ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤں یہ لڑائی ہم سب کو مل کے لڑنی ہے لیکن آپ لوگ اپنی صرف راجلیتی کرتے ہو آپ راجلیتی بیانبازی میں زیادہ ایٹرسٹڈ ہو کیونکہ آپ کی نظر الیکشن کے اوپر ہے بھارتی زندہ بارٹی کی نظر بھارتی عطا کے اوپر ہے ہم نیشنلزم کی بات کرتے ہیں الیکشنز یوں ہیں وہ پیچھے ہوں ہیں مجھے ایک اور کنسن ہے کہ یہ اور پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ لگتار سٹیٹمنٹس یوں ہیں یہ آدمی کی طرف سے ایجنسز کی طرف سے بھی آ رہی ہیں کہ افغانستان کے بدلے ہوئے حالات کے بعد کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کشمیر میں بھی ویسے حالات بنانے کی کوشش نہیں کیوں دو ٹیچر کو جو ہے وہ حملہ کیا جاتا ہے آپ افغانستان میں جو بلالہ کے ساتھ ہوا وہ کشمیر میں کرنا چاہتے ہو آپ کشمیر کو واپس جو ہے وہ ڈارک ایجز میں لے کے جانا چاہتے ہو اندھکار کے یوگ میں دکھلنا چاہتے ہو کہ لوگ پڑھائی کے لیے سکولوں میں نہیں آئے جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑتے کشمیر پہ جا کے سیوہ کرتے تھے آپ کی بچوں کو پڑھانے کے لیے جاتے تھے آپ نے ان لوگوں کو جو شکشہ کا پرکاش دینے کے لیے کشمیر پہ آکے کام کیا جنہوں نے ان کی ان کے اپنے گھروں میں انتقار کر دیا کہ کون سا فیس ہے ہریٹنزی اور یہ جو پولٹیکل پارٹیز کشمیر کی جو بات کرتی رہی کہ کشمیری پردت سماج کو واپس کشمیر پہ آکے بسنا چاہتے ہیں اور ان کو الگ سے بسنے کی ضرورت نہیں ہے سمی سماج کے بیچ میں آکے بسے جو لوگ کشمیری سماج میں جا کے بسے جو کشمیری مائیگرینٹ واپس جا رہے ہیں کشمیری سماج میں ان کو تو ٹارگٹ کیا دارا ہے اور آج اور سیاسی پارٹیاں جو کہتی رہی ہیں کہ اگر کوئی ایسا پلان ہے کہ سیبریٹ جو ہے وہ حصے بننے چاہیے کشمیری مائیگرینٹ کمنٹی کے لیے باقی کمنٹیز کے لیے جو سیکیور زون میں ان کی اپوزیشن کرتے رہی آج وہ لوگ کہاں آئے آج لوگ اکٹھے رہ کے جو اپنی زندگی بہتید کر رہا جاتے تھے کشمیری میں آج ان لوگوں کو ہتارت کیا جائے لیکن ساری کی ساری پولٹیکل پارٹیز چھک کر رہے بیٹھیں ہم گورنمنٹ سے یہ مانگ کرتے ہیں کی ملیٹنس کے ساتھ بلکل کسی طرح سے کوئی نرمی نہیں بڑھتی جائے سکت سے سکت جو قدم اٹھائے جا سکتے ہیں اٹھائے جائیں یہ ملیٹنسی کو پوری طرح سے ہم نے ختم کرنا ہی ہے اس آنمولنٹ ہونا ضروری ہے اگر بھارت کو اکٹھے رہنا ہے تو ملیٹنسی کی کوئی جگہ جو ہے کوئی ٹیروریزم کی جگہ جو ہے وہ بھارت میں نہیں ہے دوسرا ہم گورنٹ سے یہ بھی ڈیمان کرتے ہیں کی جو لوگ ملیٹنسی میں مارے گئے جو ٹیروریزم کے شکار ہوئے وہ لوگوں کے بچوں کو جو ہے اس کی شکشہ کا ان کے پالن پوشن کا ذمہ جو ہے وہ سکار لے جو ان کو الگ سے بینیفٹ ملتے ہیں وہ تو ملتے ہی رہیں گے لیکن ان کے بچوں کو جو ہے پروفیشنل لیبل تک جو ہے شکشہ کے بارے میں سرکار جو ہے وہ سوچیں اور دوسرا ہم یہ بھی بانگ کرتے ہیں کی پرنسیپل صاحب جن کو شہادت ملی کشمیر میں اس سکول کا نام جو ہے ان پرنسیپل صاحب کے نام کے اوپر جو ہے وہ ہونا چاہیے وہ سڑک جو سکول کی طرف جاتی ہے اس کا نام جو ہے وہ دیپرچن جی کے نام پر وہ سڑک کا نام ہونا چاہیے اسی طرح مخلال بدرو جی کی اگر وہاں پر شہادت ہوئی ہے تو ان کا ایک مموریا جو ہے وہاں پر ہونا چاہیے تاکہ آنے والی جنریشن کو یاد رہے کی یہ لوگ شانتی کے سپنا دیکھ کے کشمیر میں پہنچے تھے لیکن دیش کے دشمن لوگ جو ہیں انہوں نے ان کو وہاں پر شہید کیا کارمنٹ سے ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا انٹیلیجنس کا تنتر جو ہے اس کو بڑھائیے انٹیلیجنس نیٹورک بڑھنے سے ہی اس طرح کی گھٹنا ہے جو ہے وہ وہ ختم ہوگی کم ہوگی لیکن پبلک سے بھی ضرور بارتی جنتہ پارٹی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سجگ رہیے آپ نے آس پاس دھیان رہیے خاص کشمیر کی جنتہ سے آپ نے آس پاس گتنگ ویڈیو کے اوپر دھیان رکھئے اگر کوئی بھی سسپیشیس ایکٹیویٹی آپ کے آس پاس ہوتی ہے تو اس کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ ایڈلیسٹریشن اور پولیس کو بتائیے آپ لوگوں کی آنکھیں اور کان جو ہے وہیں ملیٹنسی کو وہیں ٹیلوریزم کو جو ہے وہ کشمیر میں روکیں گی یہ ایک مشکل وقت ہے جب وہ کشمیر کے اوپر ہم سب بل کے ساتھ رہیں گے تب ہی اس کا مقاملہ جو ہے وہ اچھی طور سے کہہ سکے آپ کوئی کوششن اگر آپ نے پوچھنا ہے تو ان کی آپ بات کر رہا ہے کہ اوپوزیشن پارٹیز لٹا ہاتھ رہے ہیں کیونکہ اس سمیں رولنگ میں آپ ہیں کیتر کی بات کر رہے کیتر میں بھی بھارتی زندہ پارٹی کی سطح ہے تو آپ بات کرتے ہیں کہ کومنس یا اتنے پارٹیز کی تو کیا لگتا ہے کہ جب آپ دائیگ اس سمیں جو سینٹر میں بیٹی ہوئی جلکان کی ان کی ہیں یا اوپوزیشن کی ہے اور گورنمنٹ میں رہتے ہوئے بھارتی زندہ پارٹی کو جو کر رہا ہے وہ ہم کریں گے لیکن اپوزیشن کا بھی تو دائیت پہ ہے یا اپوزیشن کا دائیت پہ صرف آگ لگانا ہے جب دیش کے اوپر بات آتی ہے تو اپوزیشن اور رولنگ پارٹی کو مل کے ہی لڑنا پڑتا ہے بھارتی زندہ پارٹی جب اپوزیشن نہیں تھی تو بھارتی زندہ پارٹی نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے لڑا جب دیش کی بات آتی ہے تو آج جب دیش کی بات آئی ہے جب ملیارٹی کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس وقت آہ اپوزیشن کی پارٹیز جو ہے وہ صرف پولٹیکس کرتے ہیں آپ لو کیوں سامنے آ کے جو ہے وہ اپوزیشن آہ ان ملیارٹیز کے اوپر حملے کی مقالبت کیوں نہیں کرتی کیوں سامنے نہیں آتے کیوں ڈرے ہوئے رہتے ہیں کیوں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرو آپ ایک ٹیرر نیٹورک کی گورنمنٹ کے ساتھ بات کروانے کی بات کرتے ہو جب ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا یہ بیان آتا ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ بات کرو کیا اسے انکریجمنٹ نہیں ہوگی جو اس طرح کے ٹیروریسٹ ایکٹیوٹیز میں انوالو ہیں تو یہ سوچنے کی بات ہے ہم ہم کشمیر کو کیا افغانستان بنانا چاہتے ہیں یہ پاکستان کا گیم پلان ہوگا ہم ہم نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور لڑنا ہے ہم لڑتے رہے ہیں اور آگے بھی لڑتے ہیں